آنگے بڑھتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کراجی میں موجود دوسرے ناکارہ ہوائی جہاز کو آج رات حیدر آباد منتقل کیا جائے گا ائر بس ایم ڈی ایٹی تھری کو بزریا سڑک رات چار بجے روانہ کیا جائے گا اس ائر کرافٹ کی لمبائی کتنی ہے اور اس کو کس مقصد کے تحت حیدر آباد منتقل کیا جا رہا ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندے کریم ملک سے بلکل پاکستانی تاریخ میں ایسا دوسری بار ہونے جا رہا ہے کہ ائر کرافٹ کو بزریا نیشنل ہائیوے اپنی منزل مقصود تک پہنچایا جا رہا ہے اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ائر کرافٹ ہے جس کو ہائیڈرلک ٹرین پر شفٹ کیا گیا ہے جبکہ ایک سو ساٹھ فیٹ اس کی اوچائی ہے جس کو آج چار بجے اپنی منزل مقصود تک پہنچایا جائے گا آج جی تھوڑا سا ہی بتا دیں کہ کتنا ٹائم یہ ائر میں رہا اور اس کے بعد کتنی اس کی کتنا فٹ ہے اور اس کو اب یہ فردر کیا پرپس اس کا ہوگا یہ جو ہے ایک سو پچاس فٹ لمبا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تقریباً دس پندرہ سال ائر میں رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ریٹائر ہوا ہے اور اس کا فردر پرپس جیسے میں نے آپ کو پتا ہے ٹریننگ کے پرپس کیلئے اس کو استعمال کیا جائے گا آج جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک سو پچاس سے ساٹھ فٹ اس کی اچائی ہے دوہ دار گیارہ میں جنہ ٹرمنل پر ایمرجنسی لینڈنگ کے باعث یہ وہی پر موجود تھا اب اس کو ایڈوکیشن پرپس کیلئے لے جائے جا رہا ہے